اسلام علیکم فرینڈ امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے جی فرینڈ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اگر فیس بک آکاؤنٹ بنایا ہوا ہے تو آپ اس کو بھول گئے ہیں پرانا آکاؤنٹ جو آپ کا تھا آپ اس کو ریکور کرنا چاہتے ہیں اس کا پاسورڈ دوننا چاہتے ہیں اپنے آکاؤنٹ کو دوننا چاہتے ہیں تو آپ نے اس طریقے سے اپنے پرانے آکاؤنٹ کو دون لینا ہے تو فرینڈ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنے پرانے آکاؤنٹ کو کس طریقے سے ریکور کر لینا ہے تو فرینڈ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بل آئیکون پر نازمی کلک کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کے پاس ٹائم تو ٹائم پہنچ سکے جی فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں میری سکرین آپ کی سکرین کے سامنے شو ہو رہی ہوگی تو سب سے پہلے فرینڈ آپ نے اپنے فیس بک آکاؤنٹ کو اپن کرنا ہے جیسے ہی اپن کریں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سب سے اوپر موبائل نمبر اور ای میل اور نیچے سیکنڈ نمبر پر پاسورڈ اگر موبائل نمبر پر آپ نے اکاؤنٹ بنایا ہے تو آپ کو موبائل نمبر یاد ہونا چاہیے اور اگر ای میل پر بنایا ہے تو آپ کو ای میل یاد ہونی چاہیے اور نیچے سے آپ کو پاسورڈ یاد ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے لوگن کرنا ہے تو آپ کا فیس بک آکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا تو فرینڈ اگر آپ کو نہ موبائل نمبر یاد ہے اور نہ آپ کو ای میل نمبر یاد ہے تو آپ کا آکاؤنٹ کبھی بھی ڈیکورڈ نہیں ہو سکتا آپ نے یاد کرنا ہے کہ آپ نے کون سے ای میل پر اپنا اکاؤنٹ بنائی تھا یا کون سے موبائل نمبر پر اپنا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کیا تھا تو آپ نے step step یاد کر لینا ہے وہ ان نمبروں کو try کر لینا ہے تو میں نے یہاں سے اپنا اکاؤنٹ recover کرنا ہے تو میں کس طریقے سے کروں گا سب سے پہلے آپ نے اپنے forget password پر click کرنا ہے جیسے ہی آپ اپنے forget password پر click کریں گے تو آپ کے سامنے یہ option آجائیں موبائل نمبر یا ای میل یہ وہی بات فرنڈ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ کو موبائل نمبر یاد ہونا چاہیے یا ایمیل یاد ہونا چاہیے تب ہی آپ کا فیس بک کا اکاؤنٹ ریکاور ہوگا اگر آپ کو یہ دونوں چیزیں یاد نہیں ہیں تو آپ کے فیس بک کا اکاؤنٹ ریکاور نہیں ہو سکتا تو فرنڈ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے جس نمبر پر آپ نے اکاؤنٹ بنایا ہوگا تو آپ نے اس نمبر کو سٹیپ پہ سٹیپ یہاں ٹرائی کرتے جانا ہے جو نمبر ہوگا یا جو بھی ایمیل ہوگی آپ نے یہاں آ کر اس کو ٹرائی کرتے جانا ہے جیسے ہی آپ ٹرائی کرتے جائیں گے اس کے بعد آپ نے فائنڈ اکاؤنٹ پر کلک کرتے جانا ہے اگر آپ کا وہی ایمیل ہوگی جو پرانا ریکاور آپ نے اکاؤنٹ کرنا ہے وہاں آپ نے لگایا ہوگا تو وہی ایمیل اگر آپ کی ٹھیک ہوگی تو آپ کا پرانا اکاؤنٹ شو ہو جائے گا اور یا موبائل نمبر آپ کا پرانا جو اکاؤن میں آپ نے دیا ہوگا وہ آپ لگا دیتے ہیں تو آپ فائنڈ اکاؤن پر کلک کرتے ہیں تو آپ کا پرانا اکاؤن آپ کو شو ہو جائے گا تو آپ نے یہاں سٹیپ پر سٹیپ اپنے نمبر اور اپنی جی میل آئی ڈی کو یہاں چیک کر لینا ہے میں یہاں آپ کے سامنے چیک کر رہا ہوں جس نمبر پر میں نے بنایا تھا میں اس نمبر کو یہاں ایڈ کر لیتا ہوں سٹیپ پر سٹیپ میں نے ساری چیزیں چیک کر لی اس کے بعد میں اس نمبر کو یہ ایڈ کرتا ہوں جس نمبر پر میں نے بنایا تھا تو آپ کے سامنے دو قسم کی جی میل آ جائیں گی کہ کونسی جی میل پر آپ نے یہ اکاؤنٹ بنایا تھا تو جونسی بھی جی میل پر آپ نے بنایا ہوگا آپ نے اس کو سلٹ کر لینا ہے میں نے یہ سب سے اوپر والی جی میل پر اکاؤنٹ بنایا تھا جو میرا پرانا اکاؤنٹ ہے تو میں اس کو سلٹ کر لیتا ہوں جیسے ہی سلٹ کریں گے تو فرنڈ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے میرا پرانا آکاون شوک ہو گیا ہے تو آپ نے یہاں سے سیو پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے سے کنٹینیو پر کلک کر دینا ہے اور آپ نے فائنڈ فرنڈ کرنا ہے تو ٹھیک ہے نہیں کرنا تو آپ نے اوپر سے سکپ پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد فرنڈ آپ نے نیچے سے اردو جو آ رہی ہے آپ نے انگریش کو کر لینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے فرنڈ الاؤ کا اپشن آئے گا آپ نے الاؤ کرنا ہے جس طریقے سے میں کر رہا ہوں آپ نے سیم سٹیپ پر سٹیپ کر لینا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں میرا پرانا آکاون میرے سامنے شوک ہو گیا ہے تو فرنڈ اس طریقے سے آپ نے اپنے کسی بھی پرانے آکاون کو فیس بک کے آپ نے ایزی لی ریکاور کر لینا ہے لیکن اس کی کنڈیشن یہ بھی ہے کہ آپ کو اس کا نمبر یاد ہونا چاہیے یہاں جی میل کی آئی ڈی کا یاد ہونا بہت ضروری ہے اس کے بغیر آپ کی فیس بک کا آکاون ریکاور نہیں ہو سکتا امید کرتا ہوں فرنڈ آپ کو میری یہ ساری بات سمجھا گئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ